سیب کیڈنی سینٹر ڈائریکٹر سیب کیڈنی سینٹر ڈاکٹر شویب احمد خانی اس ڈائلیسس یونٹ کی موجودہ وقت میں ضرورت پر اظہار قیال کیا مہتمہ در عموم کلیم محسد المسلمین و سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشاق خادری نے سیب کیڈنی سینٹر واقع سارا جنگ کولنی ٹولی چوکی میں قواتین کے لیے الہدہ طور پر خائم کیے گئے ڈائلیسس یونٹ کا افتتح انجام دیا اس تخریم میں ملیسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر مہی الدین ملیسی ڈیویجن کارپوریٹر نانلنگر محمد نصیر الدین سیدال محمد خادری الجیلانی شبر پاشا او دیگر نے مہمانان کے طور پر شرکت کی چیمن ساتھ کیڈنی سینٹر ڈاکٹر نیاز احمد خان نے مہمانوں اور شرکہ کا خیر مقدم کیا جبکہ ڈائریکٹر و چیف نیفرالوجز ڈاکٹر شعب احمد خان نے خواتین کے لیے الہادہ طور پر خائم کیے گئے ڈائلیسس یونٹ کی خصوصیات اور اس کی ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی مہتمد عمومی کلند مسیحات و مسلمین سید احمد پاشا خادری نے سیپ کڈنی سینٹر کے ذمہ داران کو مبارک بات دی اور کہا کہ ڈائلیسس کی اہمیت کو وہ خوب سمجھتے ہیں کیونکہ پچھلے چھ مہینے سے وہ خود ایک ڈائلیسس کے مریض ہیں مجیسی ربن اسمبلی کوثر مہی الدین اور کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے سیپ کڈنی سینٹر کے انتظامیاں کو وارگواد دیتے ہوئے اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا جبکہ شبر پاشا نے رکھت انگیز دعا بھی کی شیئرمن سیپ کڈنی سینٹر ڈاکٹر نیاز احمد خان نے بتا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ سیپ کڈنی سٹی کا قیام تقریباً دس تا بارہ اکر پر عمل میں لے آ جائے اس سلسلے میں بہت جلد کام کا آغاز ہوگا اس موقع پر ہسپٹل سٹاف کے علاوہ ڈائلیسس کروانے والی خواتین مریضوں کی کافی تعداد بھی موجود تھی اسلام علیکم میں رکٹر شویب خان ڈریکٹر او نپرالوجی ان ٹرانسپرنٹ سرویس سیپ کڈنی سینٹر جو پیشنٹ کی کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں ان کے پاس دو آپشنز رہتے ہیں یا تو ڈائلیسس پہ رہنا ہمیشہ یا تو ٹرانسپرنٹ کرانا ڈائلیسس پہ خاص طور سے جو فیمل پیشنٹس ہیں اور فیمل پیشنٹس کو جب ڈائلیسس پہ آنا پڑتا ہے تو کئی بار جو ہے ایریا ایکسپوز کرنا پڑتا گردن کا حصہ یا چیسٹ کا ایریا اور جو ہے بے پردگی کا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ میجورٹی سٹاف میل رہتا ہے میرے ایکسپیرنس میں ہے کہ کئی فیمل ہمیشہ ریکویسٹ کرتے تھے ڈاک صاحب کوئی فیمل ٹکنیشن ہے کیا ڈاک صاحب کوئی فیمل لڑس ہے کیا ڈاک صاحب کوئی آئیسولیٹڈ جگہ ہے کیا جہاں ہمارا پارٹ ایکسپوز کر سکتے ہیں پھر ڈائلیسس کیلئے ٹیوبز وغیرہ لگتے ہیں چیسٹ میں برم کہتے لگتا ہے گردن میں جو ہے انٹرنوجیگولر کیتیٹر لگتا ہے بعض افت پیر میں بھی لگاتے ہیں اس کا فیمورل کیتیٹر کہتے ہیں فیسٹولا کبھی یہاں رہتا ہے وہ لوگ کو الگ کپڑے پر ان کی آنا پڑا اتنا پارٹ ایکسپوز کرنے کے لیے تو پڑھدے کا مسئلہ ہے لیڈیز پریشان تھے اور سیپ کیڈنی سینٹر نے ان کی یہ خاص ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے پسٹ ان دہ سٹیٹ آف تیلنگانا ایکسکلوزیف بائی وومن فور دہ وومن ڈائلیسز یونٹ بنایا ہے جہاں پہ ایک آئیسولیٹڈ سپیشل جگہ ہے لیڈیز کے لیے اور ایک سپیشلائز فیمل ٹیکنیشنز رکھے گئے ہیں ان کے خدمت کے لیے اور فیمل نرسز رکھے گئے ہیں ان کے واسطے میں فیمل آئیم آز تاکہ پورا فیمل رہے اور بے پردگی کا مسئلہ جو ہے سالو ہو جائے خاص طور سے ہماری کمیونٹی مسلم کمیونٹی میں جہاں پہ اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایسی فیسیلٹیز اور بھی ہسپیٹلز میں کھلیں گے اور ہمارے قوم کو خاص طور سے مسلم لیڈیز جو ڈائلیسز پہ آ چکے ہیں ان کو بے پردگی کا مسئلہ سے حفاظت ہو جائے گی تینکیو